السلام علیکم میٹو فیملی بیت کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آپ کا بھائی آگیا نیو ویڈیو کے ساتھ دیلی ولوگنگ چل رہی ہے مزہ آ رہا ہے میں کہا تو کمال ہو رہا ہے آپ کا بھائی بڑا انجوائے کر رہا ہے دیلی ولوگنگ میں میں بڑا انجوائے کرتا ہوں یار بہت زیادہ تو آج جو ہے نا کرنے کا کچھ نہیں تھا تو میں نے کہا کیوں نا اپارٹمنٹ کی نا کلیننگ کر لی جائے کیونکہ جب سے ہم عمرے سے آئے ہیں نا اس کے بعد سے نا کوئی پروپر کلیننگ نہیں ہوئی مثلا کے بعد فلور صاف کر لیا یہ کر لیا وہ کر لیا تو خود تو نہیں کرتے کبھی کبھی خود کرتے ہیں اس کے لیے کسی اور کو بلاتے ہیں صفائی کے لیے لیکن ہاں جو ہے نا خود کرتے ہیں پروپر صحیح طریقے سے پورے پارٹمنٹ کی صفائی کر دی ہیں یار آجنا میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنا گند پڑا ہوا ہے یار کتنا گند پڑا ہوا ہے یقین مانو گندے لوگ ہیں گندے لوگ تو دکھاتا ہوں آپ کو دیکھو کوئی چیز جو آنا اوڈر پر نہیں ہے ساری جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں ساری چیزیں جوتیاں بکھری ہوئی ہیں سب کچھ بکھرا ہوا ہے اور یمی ابو کا روم بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو ساری چیزیں جو آنا ان کو اوڈر میں رکھنا ہے یہ میرے والے کے کھلونے سارے میرے والے کے کھلونے ہیں یہ اور یہ والے کی فوٹو یہ لڈو یہ کارپیٹ یہ کبھی تک بچھایا نہیں یہ تیبل کے نیچے بچھنا ہے سلام علیکم تو میلو میشز میں آمنا آمنا سفائی کرنی ہے تو یہ کوکی شکی نہیں کرنی ہے تو میں سے تیار ہو گئی ہو سفائی کرنی ہے تم میں بتا ہی نہیں اللہ سفائی میں بندہ تیار ہو کے کریں تو زیادہ اچھا ہے اس تیار ہو کے کہاں کارے سفائی کرنی ہے ادھر کون سے کوئی چادو بٹا مٹی اڑنی ہے پھر جارو پھر سارا کو سفائی کرنی ہے میں جو سٹیم اس طرحی ہے اس کو کبر بیک کردک کیونکہ یہاں پہ استعمال ہی نہیں ہو تھی وہ جب بڑا کھڑو نا پھر انسان پھر وہاں پہ سکتا ہے یہ مہر کی کیا چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ اسیوں کے پائپ ہے یہاں پھر وہ سائٹ پڑکا ہے اس کو کش کرتے ہیں اس کو علماری میں جانا ہے یہ علماری میں جائے گی اس کو بھی علماری میں جائے گی سارا کش سمیڑ کے رکھتے ہیں آج یہ دیکھو سارا ہونکہ اببو کے دوست آئے ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی تھی وہ یہاں پہ تھے اس کمرے میں دیکھو نا لڈو بھی کھیلی ہے لیکن مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی تھی تو میں نے اس کے بعد سائٹ کر لیا تھا میں کہا یار اس کمرے کو نا صحیح پروپر طریقے سے ریڈی دیکھنا تھا کہ کوئی آئے اور آم سے یہاں پہ ریسٹ کرتے گی ایسا ہی آمنا تو بس اس کو صفائص ہوئی کرتے ہیں اور باتھروم بھی صفائص کرنی ہے دیکھو باتھروم یہ دیکھو اور بھائی آج کل فون میں بیزی لگ رہے ہو ہاں برو پتہ ہے نا پی ایسل سٹارٹ ہونے والا ہے اور پاک کا بہت سے اوڈی آئی ٹی ٹوئنٹی میچز آنے والے ہیں اس لیے میں کافی سمیں سے ون ایکس پیٹ پر لاکھوں یوزر کو ہرا گے پیسے ان کر رہا ہوں تو پیسے کمار رہا ہے ون ایکس پیٹ سے کیسے بھائی ہاں برو صحیح سنا ہے ون ایکس پیٹ ایک ایسا ایپ ہے جہاں آپ لائیو میچ کے سکور پہ پیٹ لگا سکتے ہو جیسے کون جیتے گا کون سب سے زیادہ رن مارے گا اور کون سب سے زیادہ وکٹ لے گا اور یہی نہیں اگر تمہیں کرکر کے علاوہ کسی اور گیمز کی نولیج ہے اور تم وہاں پہ بھی پیٹ لگا سکتے ہو اور اس میچ سے بھی پیسے کما سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ سبھی بچپن پہ گیمز پہ بھی لاکھوں این کر سکتے ہو میں نے بھی ایک گیم ٹرائ کر کے کچھ اماؤنٹ ون کیا ہے آپ میرے سکرین پہ دیکھ سکتے ہو واؤ برو یہ تو بہت صحیح اپلیکیشن ہے لیکن ہماری وننگ اماؤنٹ کا کیا ہوگا دیکھ بھائی وننگ اماؤنٹ تم پاکستان کے کسی بھی پیمنٹ ایپ جیسے ایزی پیسہ جیز کیس یا بینک اکاؤنٹ کے ٹرانسفر کے ایزیلی اپنے اکاؤنٹ میں ویڈرگ کر سکتے ہو واؤ بھائی یہ تو بہت صحیح اپلیکیشن بتا دیا آپ نے اور یہی نہیں اگر آپ ایٹرنیشنل میچز یا اپکمنگ کسی بھی میچ پہ بیٹ لگاتے ہو تو آپ کو موقع ملے گا ایک آئی فون 14 پرو میکس سمارٹ ووچ اور بہت سارا کیش اور یہی نہیں آپ جی سکتے ہو ایک لاکھ تک کیش بونس وہ بھی صرف اور صرف اپنے پرومو کور امیہ سیون سے جب آپ پہلی بار ون ایکس پیٹ پہ ریجسٹیشن کروگے واؤ یہ تو بہت ایزی ہے بھائی اس میں ریجسٹیشن کیسے کرنا ہے سمپل ہے ابھی میری ویڈیو کے دسکرپشن اور کمنٹ سیکشن میں دیئے گئے لنک پہ ریجسٹیشن کرو اور ریجسٹیشن کرتے وقت میرے پرومو کور امیہر وان ایڈر لگاؤ اور جیتو ایک لاکھ تک کا بونس بس بونس پانے کے لیے آپ کو منیمم ہنڈر روپیز اپنے وان ایکس پیٹ اماؤنٹ میں ڈپوزٹ کرنا ہوگا تو دیکھا دوستو آپ نے سب کچھ کتنا سیپلی سیکھ لیا ابھی ڈاؤنلوڈ کرو وان ایکس پیٹ اور انچوائے کرو ناو پیکٹو دا ولوگ آپ لو پرشان ہوگی ہوگی کہ آپ کے ساتھ ڈھونگا اور ساتھ ایڈ ہے تو یہاں پہ آپ کا بھائی بیٹھ کے نہاتا ہے ایڈ کے اوپر بھائی جان مگائی ہوگی ہے ایڈ تبہ کے نانالی کوم سمجھے ایڈ پہ بیٹھ کے نہاتا ہے آپ کا بھائی یہاں پہ یہ دیکھو انٹ اس لئے رکھی ہوئی ہے یہاں پہ تو یہ بھی صاف کرنا ہے اور مٹی ادھر کافی آئی ہے کہ یہاں پہ کوئی آتا ہی دین ہے تو سفائی ہو نہیں ہے اس کی پروپر امنا پھر اس روم سے پہلے سٹارٹ کریں کیونکہ دوسرے روم میں آئیت سو رہی ہے میں چاہتے ہیں پہلے یہاں روم ساف ہو جائے اور تب تک آئے تو اٹھ بھی جائے گی اٹھ بھی جائے گی تب تک ناو دو سو ریلیکس ہو کر رہا آپ سے سونے لگ گئی ہے علماریاں جو ہے نا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ اترا سمان ہے نا یہ تو میرے کپڑے ہیں تو یہ تو کپڑے پڑے ہیں ہمارے بہت کپڑے ہیں اور یہ اوپر جو ہے نا آپ کو پتا ہے جب پلازے کا سمان بچات ہے نا وہ بڑی ہیوی تعداد میں بچتا ہے وہ کیمرے پڑے ہیں کیمروں کے دوب بوکسی ہیں تاریں وہ ہتار بڑی ہوئے ہیں آپ کو بہت کچھ آ سکتا ہے آپ نے یہ کیا رکھا ہو رہا ہے کرتے ہیں اس کو سٹھیک کرتے ہیں سارا سارا کچھ کرتے ہیں رینچن ہی لے گئے سارا کچھ کریں گے سارا کچھ انشاءاللہ کریں گے تو آپ جو انا صفائی کر لیتے ہیں ہمنا چاہتا جاندہ یہ نہیں کرتی ہے اس روم کو جبنا وائند اپ کرتے ہیں بس پس دس کلال منٹ لگ گئے ہیں وائند اپ ہو جانا ہے یہ سارا روم اللہ یہ جہاں تو سارا روم سے تو بس جب یہ کمپلیٹ ہوتا ہے نا روم تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں اس کا میں تو یہ روم جو ہے نا یہ الحمدللہ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ آیت کے جو کھلونے ہیں نا وہ یہی پہ رہیں گے اور باقی روم الحمدللہ بلکل صاف ہو گیا ہے بس تپڑی بجنے وزی رہ گئی ہے وہ ساری صفائی کر کے نا تو لاس میں تپڑی مار دیں گے ٹھیک ہے ہمنا تو زبزس ہو گیا ہے وہ کہ یہاں پہ نا مہمار آنے والے ہیں بہت جلد وہ آپ کو پتا چلے گا سو اب جو ہے نا سیکنڈ روم رہ گیا یہ جو یہ جو ہے نا اچھا وہ پہلے کچن کو سہی طرح سے ترطیب کر دیں سٹور روم جو ہے نا یہ ہمارا یہ کر دیں گے اس کو اندر بوکس کو ڈالنا ہے یہ بھی اندر جائے گا یہ گندے کپڑی ہیں تو بس اس کی سیٹنگ کرتے ہیں پہلے نا تو یہ نا جی سٹور روم میں سارا سمان اندر رکھ دیا گیا ہے اور یہ بھی انشاءاللہ ویسے ہی نظر آئے کرے گا اور یہ ڈبے جب ہیوز کرنا ہوتا ہے تو ہم نکال لیتے ہیں یہ ویکیوم ہے یہ بھی کھولے ہی نہیں یہ سٹور روم ہے ویسے بھی یہ بلکل برینڈ ڈیو چیزیں ہیں تو آپ جائنا ڈائننگ اریا کی صفائی کرنی ہے آمنا جائنا پر ڈائننگ ٹیبل کو صاف کرے گی اور میں جائنا سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو یہ چیزیں بکھری ہوئی ہیں آیت کے کھلونے وغیرہ سارے میں ہوتی دیر میں بیڈ روم کو جائنا تھوڑا ٹائڈی اپ کرتا ہوں الحمدللہ ساری پارپرنڈ کی صفائی ہو گئی ہے میں آپ کو ایک دفعہ اب چلک دکھا رہتا ہوں اور ادھر آمنا کچھ کھٹنگ کر رہی ہے کیا بنا رہی ہو میں آئیت کے لیے ساریز بنا رہی ہوں ساتھ میں دیتا ہوں نگٹ چلو میں بھی کھالوں تو یہ دیکھو پہلے بیٹروم سے دکھاتا ہوں سارا یہ دیکھو کارٹوٹ آیا سارا کچھ صفائی ہو گئی ہے اب لگ رہا ہے کہ یہاں پہ انسان رہتی ہے انسان اور یہ بھی دیکھو یہ کتنی صفائی ہو گئی ہے اس کی بھی ٹیبل کی بھی سارا صاف ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ جو بی بی آیا ہے نا یہ در آگا سلا جاندہ ہے یہ دیکھیں تو یہ کارپٹ جو ہے وہاں پہ 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 سلا جائے گا پلکل سب صاف ہو گیا الحمدللہ سب کچھ صفائی ہو گئی آپ مجھے کچھ ہو چاہیے تو ہاں نا کیا چاہیے آپ سب کچھ چاہیے جائے چاہیے میں کچھا کچھ آنے کے ساتھ چاہویزس میں ہیں چاہے لے چاہوز transforming ہے ہے چاہوز میں کچھا strapات چاہیے چاہے لے کے جانا پڑھنا ہے چاہوزیں تھوڑے سے مہتمنی ہے تو ہمنا کہہ رے ہیں کہ چاہوزیں چاہوزیں لے pues یہاں مہنگے ب Joe guy میہنگے کا چکرا ہے اس نے کہہ رہا ہے کہ جاwoo Rock یہ اللہ ہے ان کی ویڈیو میں لے کی میں مجھے رکھ ایک مجھے والن کے بعد کر لیا اور ابھی جو انا کوئی آرہا ہے میرے کزن کا بیٹا جو انا وہ آرہا ہے یہاں پہ ملنے کچھ کام تھا مجھ سے وہ آرہا ہے ابھی آپ کو اس سے بھی ملواتے ہیں وہ ناشتہ وغیرہ کر لیا ہوگا اور دیکھ لو حالت پھر سے جو انا کل صفائی ہو گیا رات کو اور پھر دیکھ لو ہاتھ چیز در اندر ہوئی ہوئی ہے کیونکہ ہمارا جو بالا ہے وہ باگ کر رہا ہے وہ کر رہی ہے اس کو بتا ہے کہ اس کی ماہ تو کر رہی ہے اس کو پتا ہے کہ بھاپا اس کی بات کر رہا ہے اور دیکھو عواز آ آپ کو یہ دیکھو یہ دیکھو کرسیاں آگے پیشے ہو گئی ہیں جو کہ یہ چھیڑ کی رہتی ہے اور اس کو چینج کروانا ہے یار بس میں باتیں کرنے جو گا رہ گیا ہوں اب تو ابھی تک آیا نہیں ہے تو پھر آمنا ریڈی ہو گئی ہے تو میں نے کہا چلو میں پہلے آمنا کو چھوڑا تھا ہوں اس کے چھوڑ پہ تو پھر وہ آتا ہے نا پھر آپ کو اس سے ملواتا ہوں تو یہ دیکھیں مجھ سے زمائے سے بھی ملو ہاں پیار ہے پیار ہے بس حال دیتا رہا ہے اور صفائی کی پھر گندہ ہو گئی پھر گندہ ہو گئی پھل زندگی میں ہوں میں بھائی اور شوڑ کرنے ایک ہیں تو پھر بھائی کو دیکھیں گے ہوں میں کے لئے ایک چھوڑی نہ رہے میں نے کابدہ کو بالن کر چھوڑ پھر گئی اور میں ouais ہ ان کے ان کے ح وجہ ہونوں تڑک کرتے ہیں جو چار جنگے پھر گئی پھر گئی اورکنے بھائی کو چھوڑ چیزیں بنا ہوں فو masses querer رش pasti کے考تے ہیں صرف مفات Breaking News 7 تو وہ جیسے ہی فری ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا کام بھی ہو جائے گا وہ اس کی سپیشل ویڈیو آگے گی اس کی بھی سپیشل ویڈیو ہو گی تو وہ آگیا تو نیچے جا کے اس کو ملتے ہیں اس کو رسیب کرتے ہیں اور اوپر لے کے چلتے ہیں تو یہ دیکھو جی یہ ہمارے یوٹیوبر نئی جو لانچ کر رہا ہے آپ کا بھائی السلام علیکم بھائی جان کیا آل ہے بہت چک تھا اور سہی رہا ہے سفر بڑا لنبا سفر ہے آجو چلتے ہیں اوپر آجو کو حمزہ جو ہے نا پہلے بھی آیا ہو گا مبحانتے ہیں تو چلتے ہیں کچھ کھا پہیں لیتے ہیں آجو چلو پھر ٹھے گئے آجو مالتے چلتے ہیں کہ وہ دوب میں بیٹھے کھاتے ہیں موقع apologize مالتے پھر مالتے بھی دوب میں بیٹھے نا وہ انجوایاں کرتے ہیں نیچیں آیاوں نا تو موسم پہاریؑ میں نے کہا lineран mani پھر بیٹھ کے نا مالتے انجوایاں کیے جائیں تو میں اور جو ہمزا مارتے جوائے کر رہے ہیں ہمارتے کھاتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں گے کیا 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 تو ہمزا کو چھت دکھانے لگتا ہے آپ کا بھائی تو اگر آپ نے ہمزا کے چینل کو سبسکرائب بھی نہ کیا تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کے چینل کا لنک بھی مل جائے گا تو ہمزا کیا چینل کا نام ہے ہمزا لائف سٹائل تو ہمزا لائف سٹائل پر لازمی جائیں تو بڑے زبدست بلوگز آنے ہیں فیملی بلوگز آنے ہیں ہمارے بہت سارے اور یہ دیکھو درہا یہ ویو چیک کرو درہا بہت زبدست بیو ہے بہت زبدست بیو ہے چیک کرو کمال ہو گیا تو ہمزا پھر کیسا فیل ہو رہا ہے پلازے پر آگے ہمزا پہلے بھی دیکھا ہوا ہے لیکن ہمیں چینجن ہوئی ہوئی ہے پلازے پر نا تھوڑی پرن پر چینجن ہوئی ہوئی ہے تو آپ جو ہے نا کھانے میں کیا کھ کھاتا ہوں ہمزا بتانی کیس طرح کھاتا ہے لیکن آج کو سٹیم مچھلی ٹرائی کروا دنی ہے میں کہا سٹیم مچھلی اور اس کے ساتھ ہے ہمارے بنے ہوئے حریم سے آلو میتھی ہوئے 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 تو ہم نے صبح صبح بنا کے چلی گئی اسی دوس نے کہا تھا یہ سٹیم کر لے ہمزا کھاتا ہے کہ نہیں کھالوں گا کھالوں گا کھالوں گا سٹیم فیش چلو پھر یہ پکتی ہے نا پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ مزہ آتا ہے کہ نہیں تو روٹی جو آگئی ہے اور یہ دیکھو مچھلی آپ کے بھائی نے بنائی ہے چیک کرو درہا چیک کرو دھویں نکر دیئے ہیں دھویں اور یہ آمنہ بنا کے گئی تھی یہ مچھلی میں کہتا ہوں آپ کھائیں تو یقین منہ مزہ نہ آنا ہے تو پیسے واپس ہیں چلو جی آپ کھانا کھانا کھانے پھر پوچھوں گا بندے سے کہ پائی کیسا بنا ہے خانا پھر کھانا کیسا لگا ہے ؟ پچھا مجھوٹ بندے سے پھارا چاو بھنا چاو بھی بنا لی تھی دیکھو چاو پھر ساتھ ہی میں نے تر دی تھی اب کھانا لگے buyers گالا غرا نہیں گالا گالا ہے یارام گالاką مجھوٹ بندے سے پھار گئی گاللو ہے گالاہ ہے پھارا چاو پھارے پھارا درس سے پھارے پھاری پھارے آتا تھے پورا چاو پھارا پھاریا Instagram چاو ساتھ voluntarily چائے پھر ساتھ ہی میں نے ترجی تھی اب کھانے لے گے گا لے 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 چلو آجا پھر جل جی ٹاس کرو یا جل جی ٹاس کرو تو میں شروع کریں تو لو جی کرکٹ کھیل لیا دونوں میں چھلا رہی ہیں جوان نے فیلڈنگ بڑی اچھی کی ہے مزا آگیا ہے تو جوان نے بڑی اچھی فیلڈنگ کی ہے اور جو آنا آنے والے دنوں میں ہم دونوں کی فنی ویڈیوز بڑی آنے والی ہیں انشاءاللہ آپ لوگ دوسرے چینل پر میرے تو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا بڑا جوای ہونا ہے ٹھیک ہے تو اب ہمزا گھر جو آ رہا ہے ٹھیک ہے تو بھی انشاءاللہ نیکس ملکات ہوگی ٹھیک ہے سام شام جوانا سارے ہو گئے تھے آمنا کو بھی پک کر کے آفتا پھائی لیا ہے تھا تو کزر کا بیٹا جو تھا وہ بھی چلا گیا تھا کرکٹ بھی کھیلی مزا آ گیا میں کہا کہ کھلا کرکٹ بھی لیتے ہیں اور بولر بھی لے کے آتے ہیں کہ نہیں نا چھ کھاسی تو کھلا کریں گے بچوں کے ساتھ تو میں نے سوچ ہے یہی پہ ہی سوڈیو کرتے ہیں اینڈ کلیننگ جو آنا پھر کرنی پڑ جانی ہے اور میرا دل بچ جانی نہ یہاں پہ آ گئی ہے اور ہاں سری ہے اس کو پتا ہے کہ پاپا اس کو ویڈیو میں نہیں لے رہا بریک پہ ہے آجا تو ہمیں پھر اپنے بھائی کو یاد رکھنا ہے اللہ حافظ